بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام وقت کا پہلوان ہے اور شاہی پہلوان ہے سال کے بعد صرف ایک مقابلے کیلئے میدان میں اترنے والا پہلوان ہے جس کے نام سے پورا علاقہ خوف زدہ ہوتا تھا اناؤنس ہو گئی ڈیٹ فلا تاریخ کو شاہی پہلوان جنید بیدان میں اتریں گے لوگ تو حیران تھے کہ ان کے مقابلے میں کون آئے گا لیکن پورے علاقے سے ایک دبلہ پتلہ نوجوان کہ بظاہر پہلوانی تو دور کی بات ہے دو گھران تھے کہ ان سے چلا کیسے جاتا ہوگا اس نوجوان نے اعلان کیا کہ میں شاہی پہلوان جنید کے مقابلے میں کشتی کا اور لڑائی کا اعلان کرتا ہوں مقابلے کا اعلان کرتا ہوں جنید بھی پریشان تھے کہ یہ مجھ سے لڑے گا بہرل مقابلے کا دن آ گیا پورا شہر امرڈ آیا کہ شاہی پہلوان کے ساتھ دیکھتے ہیں اس بار کون جرت کرتا ہے مقابلہ کرنے کی وہ دبلہ پتلہ نوجوان مقابلے میں آ جاتا ہے جب سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نوجوان کانوں میں سرگوشی کرتا ہے اور کہتا ہے جنید تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا بڑا رزق ہے لیکن جان لو جس پیغمبر کا تم نے قلمہ پڑا ہے میں ان کی آل اولاد میں سے ہوں میں سید زادہ ہوں میں خون رسول ہوں میں آل پیمبر ہوں حضرت جنید بغدادی جو شاہی پہلوان تھے وجود تھر تھر کامپنے لگ گیا آپ نے فرمایا اے نوجوان ذرا آپ پہلوانوں کی طرح کرتب تو دکھاؤ میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو میری طرف زور آزمائی کرو پنجہ آزمائی کرو پھر دیکھنا اس جنید کا کام کہ آل پیمبر کا احترام کیسے کرتے ہیں وہ ایک کمزور لاغر سید زادہ پنجہ آزمائی کر رہا ہے اچانک دنیا کی آنکھیں ششدر رہ گئیں حیرت زدہ ہے پورے کا پورا مجمع کہ جنید بغدادی چت زمین پر گرے ہیں اور سید زادہ ان کے سینے پر سوار ہے بادشاہ وقت جس کا بڑا پیسہ اور بڑی خوراک خرچ ہوتی تھی شاہی پہلوان پر اس نے کہا ہو سکتا ہے پاؤں فسل گیا ہو دوبارہ لڑائی لڑنی چاہیے کیونکہ ایک بار میں تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اور یہ دبلہ پتلہ نوجوان اس لائق تو نہیں ہے کہ اس سے شاہی پہلوان مات کھا جائے اور ہار جائے دوبارہ پنجہ آزمائی ہوتی ہے جنید پھر اپنے آپ کو اسی طرح گرا لیتے ہیں اور یہ سید زادہ ان کے سینے پر سوار ہے بادشاہ کو شدید غصہ آتا ہے اس نے اپنے دربار سے نکال دیا جنید کو اور کہا آپ جائے جب دنیا والوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں حضرت جنید کی بھی ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جنید تم نے میری آل کی خاطر اپنے آپ کو گرا دیا ہے اب ہم آپ کو اتنا بلند کریں گے صبح قیامت تک اولیاء اللہ آپ کو شیخ الطائفہ کہہ کر آپ کو شیخ المشایخ کہہ کر آپ کو اولیاء اللہ کا سردار کہہ کر یاد کریں گے اور آئی دنیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر سر فخر سے بلند کرتی ہے آپ کے دیئے ہوئے ورد وظائف اور آپ کے دیئے ہوئے جو اسباق ہیں انہیں پڑھ کر طریقت کی منازل اور ولایت کی منازل کو تیہ کرتی ہے یہ مازک واقعہ نہیں ہے یہ ہمیں آج پیغام دے رہا ہے کہ اگر سعداد کے احترام میں تم اپنے آپ کو کسی مقام پر گراتے ہو رب تمہیں گرنے نہیں دے گا بلکہ اتنا بلند کرے گا کہ پھر دنیا تمہاری سر بلندی کو دیکھ کر تمہارے سامنے اپنا سر جھکانا شروع کر دے گی ناظرین کرام پربردگارِ عرض و سما نے قرآنِ حقیم میں آلِ پیمبر کی محبت کو واجب کیا ہے آج قُلْ لَا أَسْعَالُكُمْ إِلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی مُقَدَّسَ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ عجرِ رسالت مَوَدَّتِ اَحْلِ بَیْتِ ہے کیا آپ اس کے بینا جی سکتے ہیں آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فتنہ آ گیا ہے بعض جگوں پہ تو یہ ہے کہ جو اصل سعاداتِ کرام ہیں وہ پوشیدہ ہیں ایک شاعر نے کہا تھا کہ سعادات نظرِ گردشِ حالات ہو گئے حالات جن کے بدلے سعادات ہو گئے کہ وہ سعادات جن کا خمس ہم نے دینا بند کر دیا اور جن سے مالے جو زکاة ہے وہ ان کے لیے لینا حرام ہے وہ سعادات تو بڑی غربت کی زندگیاں گزار رہی ہیں ایک ایسا ہی سعادات کا گھرانہ تھا جو بیوہ سعادی اپنی بیٹیوں کو لے کر ایک بڑے رئیس کے پاس جاتی ہیں اور رئیس سے جا کر کہتی ہیں کہ ہم نبی پاک کی آل ہیں ہم سعادیاں ہیں ہم پہ رہن کرو سنا ہے تم بڑے غنی ہو وہ رئیس کہتا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سعادیاں ہوں تو سعادی آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتی ہے ایک آتش پرست ایک مجوسی کے پاس سنا وہ بڑا سخی ہے وہ بیوہ سعادی اپنی بچیوں کو لے کر اس مجوسی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں اور ارز کرتی ہیں کہ ہم آل پیمبر ہیں خون رسول ہیں لیکن غربت نے ہمارے دروازے پر ایسی دستک دی کہ بچیوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا ہم دردر پہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں کیا تم ہماری سر پرستی کروگے مجوسی نے جب یہ سنا تو اس کا وجود تر تر کامتنے لگ گیا اس کے ہی نگائیں برسنے لگ گئیں اور وہ سراپہ نیاز بن جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی اولاد اور میرے دروازے پر وہ فوراً ان سید زادیوں کو لے کر اپنے حرم میں جاتا ہے بی بیوں سے کہتا ہے کہ جو عالی لباس تم نے پہنا ہے وہ ان سید زادیوں کو پہناو اور جس قدر تم عالی کھانا کھاتی ہو وہ ان سید زادیوں کو کھلاو حرم میں جو سب سے خوبصورت کمریں ان کمروں میں ان کو ٹھہراؤ بلاخر رات ہوتی ہے وہ مسلمان جو پڑا سخی اور غنی مشہور تھا وہ خواب میں جنت دیکھتا ہے جنت میں ایک محل دیکھتا ہے اس محل میں داخل ہونے لگتا ہے اور امام الانبیاء آمنہ کے لال زہرہ کے بابا پوچھتے ہیں کہ تم کس حیثیت سے اس محل میں داخل ہونا چاہتے ہو ہاتھ باندھ کے وہ غنی اور سخی کہتا ہے میں آپ کی اولاد میں آپ کی امت میں سے ہوں آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہتا حضور میں نے آپ کا کلمہ پڑا ہے فرمایا کلمہ پڑا ہے تو دنیا میں پڑا ہے اس وقت تمہارے پاس کیا سند ہے کہ تم ہمارے امتی ہو پھر رسول خدا نے فرمایا میری اولاد تمہارے دروازے پر آئیں میری بیٹیاں تمہارے دروازے پر آئیں اور تم نے انہیں یہ کہہ کر وہاں سے دھتکار دیا کہ تمہارے پاس کیا سند ہے کیا دلیل ہے کہ تم میری آل ہو بلاخر وہاں سے وہ اٹھتا ہے دوڑتا ہے شہر میں قبیت در اور قبید در کہ وہ سید زادیاں مجھے مل جائیں اسے خبر ہوتی ہے کہ شہر کا جو مجوسی ہے اس کے گھر میں ان سید زادیوں نے پناہ لی ہے وہ دستک دیتا ہے مجوسی باہر آتا ہے تو یہ مسلمان بڑی شدت سے درخواست کرتا ہے کہ وہ سادات کا گھرانہ مجھے دے دو تو مجوسی نے کہا کس لیے تمہیں دے دوں کہا کہ میں ان کے لیے تمام عزت و اعترام کا احتمام کروں گا جو ان کا حق بنتا ہے کہا تم نے تو اپنے دروازے سے انہیں دھتکار دیا تھا آپ کیوں لینے آئے ہو انہیں کہا رسول اللہ نے مجھے جنت سے دھتکار دیا ہے کہا جس نبی نے تمہیں جنت سے دھتکارا اور نکال دیا کہ تم نے سادات کا دب اور اعترام نہیں کیا اسی رسول نے آج کی رات مجھ پر کرم فرمایا مجھ پر احسان فرمایا میری خواب میں تشریف لائے جس محل سے تم نکالے گئے تھے اس رسول نے مجھے کلمہ بھی پڑھایا اور وہ محل میرے نام کر دیا اب مجھے مجوسی کی حیثیت سے نن دیکھو میں غلام مصطفیٰ ہوں میں غلام رسول ہوں میں نبی پاک اور ان کی آل کا نوکر ہوں اور میں کوئی صورت ایسی نہیں کہ سید زادوں کا یہ خاندان تمہیں دے دوں ناظرین کرام آئیں اپنے قربوں جوار میں دیکھیں شاید کوئی نبی پاک کی آل میں سے کوئی سید زادہ جو حالات کی پکڑ کا شکار ہو جس کے پاس وسائل نہ ہو لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا رہا ہو کیونکہ وہ سید زادہ ہے وہ زکاة صدقہ خیرات نہیں لے سکتا کہ ان کے لئے حرام ہیں لیکن وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں آئیں انہیں تلاش کریں نبی پاک کے نسب کا حیاء کریں نبی پاک کے خون کا حیاء کریں تم نے زندگی میں اپنے ایمان کو اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ ماز لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو یہی ایمان ہے نہیں اس ایمان کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے کہ آیت مبدت کا بھی حیاء کیا جائے اور آل پیمبر جو کربلا سے لے کر اب تک مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں اگر وہ ہمارے قربو جوار میں موجود ہیں تو ہم اپنی حلال کمائی میں سے انہیں تحائف پیش کریں یہ سادات کا ہمارے اوپر حق ہے حضرت زیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمت اللہ علیہ سادات کو اپنی پشت کے پیچھے کبھی چلنے نہیں دیا کرتے تھے سیان کوٹ کے اندر ایک تقریب میں جب آپ نے تشریف لے کر جانا تھا تو وہاں پر غلطی سے اکتقا حوث والوں نے آپ کے نام میں سید لکھ دیا آپ نے پوچھا میرے سے بڑی زیادتی کی ہے میں تو سادات کا غلام ہوں آپ حاشمی قریشی اور حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کے خاندان میں سے تھے اور سادات کا حد درجہ عدب بہترام کرنے والے تھے جب انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لے کر چلیں آپ نے فرمایا نہیں جاؤ سٹیج پر تلاش کرو پروگرام میں کوئی سید زیادہ ہے عالم دین حافظ قرآن کاریہ قرآن لیکن موجود نہیں تھے اس وقت آپ نے فرمایا پورے مجمع میں اعلان کرو کسی سید زیادہ کو تلاش کرو ایک سید زیادہ ملتا ہے جو غربت کا مارا ہوتا ہے جو ریڈی لگاتا ہے اور ہے بھی حضرت پیر محمد کرم شاہل حضری رحمت اللہ علیہ کا مورید اسے لائے جاتا ہے آپ نے ایک چشتی پٹکا سفید کلر کا اپنے گلے میں ڈالا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں سید زیادہ میرے اس پٹے کو اپنے ہاتھ میں پکڑو اور یوں مجھے لے کر چلو چند فرلان کے فاصلے پر وہ پروگرام تھا وہ سید زیادہ کام نے لگیا حضرت میں آپ کا مورید ہوں باقی مورید کہتے ہیں کہ حکم عدب سے بھی افضل ہوا کرتا ہے اس لئے آپ حکم پہ عمل کیجئے اس سید زیادہ نے آپ کے گلے میں موجود اس پٹکے کو پکڑا اور یوں وقت کے جسٹس کو مفسر قرآن کو اور سات قطب پر مشتمل سیرت نبی زیادہ نبی کے مصنف کو یوں گلیوں سے لے کے جا رہا ہے جب سٹیج پر پہنچے تو اس سید کا ہاتھ کامپنے لگا مائک پہ جا کر سید سے کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑو حشر کے میدان میں بھی یہ پٹا تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے مجمع کی طرف اعلان کرتے ہیں فرماتے ہیں جان لو یہ سید ہے میں حاشمی قریشی ہوں میں سعداد کا غلام ہوں جان لو اس منظر کو دیکھ لو اور یہ میری خواہش ہے کل جب میں حشر میں اٹھوں تو میرا پٹا سیدوں کے ہاتھ میں ہو ناظرین کرام جو جسٹس بنتے ہیں جو مفسر قرآن بنتے ہیں جو زیاء علمت بنتے ہیں جو اولیاء اللہ کے لئے نمونہ بنتے ہیں جو تصوف کے لئے منارہ نور بنتے ہیں وہ حسنیاں حضرت زیاء علمت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لعظری رحمت اللہ علیہ کی صورت میں جن کے لئے شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وہ اولیاء اللہ کی بچڑی ویرو تھی جو واپس پلٹ گئی یہ اولیاء اللہ کے اندر جو اتنی نمائع آستی تھی انہیں یہ عزت اور اعترام کیسے ملا پیر سیار لجپال جنہیں اپنے مزار کے منارے کا نور کہا جات کرتے تھے اس کی وجہ اور سبب جہاں علمِ رسالت معاب تھا وہیں عدبِ آلِ پیمبر بھی تھا آئیے اپنے اندر کے عدب کو اور مودد کو بیدار کیجئے ناظرینی کرام حضرت زیاء علمت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لعظری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا حضور کیا ہم پر نیک سید کی عزت واجب ہے کیا ہم نیک اور باقردار سید کی عزت کیا کریں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا بھئی نیکی تو کوئی مراسی بھی کرے تب تم اس کی بھی عزت کروگے باقردار تو کوئی موچی ہو تم اس کی بھی عزت کروگے مزہ تو تب ہے کہ ہیرہ اگر کیچڑ میں بھی ہو تو جہری اس کو پہچانے فرمایا اگر سید تمہیں کردار میں نظر نہ بھی آئے تب بھی تم اس لئے اس کا اعترام کرو کہ وہ خونِ رسول ہے تم نے اس کے کردار کی وجہ سے اس کا اعترام نہیں کرنا نسبِ رسالت اور نسبتِ رسالت اور خونِ رسول کی وجہ سے اس کا حیاء اور اعترام کرنا ہے ناظرینی کرام آج فتنے کے دور میں لوگ سادات کو کردار کے اوپر ناپنے تولنے کی کوشش کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا سادات کا کردار اعترام کے لائق نہیں ہونا چاہیے انہیں کردار میں سب سے اچھا ہونا چاہیے لیکن اگر کسی کے کردار کو آپ میچ نہ بھی دیکھیں تو اتنا دیکھ لیجئے کہ وہ خونِ رسول ہے وہ آقا کی آل اولاد میں سے ہے اور ان کا حیاء برائراث رسول اللہ کا حیاء ہے پربردگارِ عالم ہمیں نسبتِ رسالتِ محمدی کا حیاء اور اعترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيَّا إِلَّا الْبَلَاغِ